اگر فرینڈ آپ بھی ہریانہ کے گورمنٹ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سیلیکشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں پچاس ایسے کوشن لے کے آیا ہوں جو ہر بار ہریانہ کے گورمنٹ اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ ان پچاس کوشن کو دیکھ لیتے ہو تو آپ کے اگزام میں بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی کوشن جرور آئے گا اور اس کی پیڈی فائل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلی پھر بینہ کسی دیری کے آس کا ٹوپک شروع کرتے ہیں ورطمان میں ہریانہ ویڈان سبا میں کل کتنی سیٹے ہیں نبے اس کے بارے میں میں سمجھو جب ہریانہ بنا تھا ایک نومبر 1966 اس میں ہریانہ میں تھی چوبن سیٹے جس میں سے دس تھی انسوچی جاتے کے لیے آرکسیت اور ایک سال بعد یعنی 1967 میں ان ویڈان سبا کی سیٹےوں کی سنکھیا کر دی 81 ٹھیک ہے اور 1970 میں کر دی 90 جس میں سے 17 سیٹے انسوچی جاتے کے لیے آرکسیت کی گئی وہ آج کے ٹائم میں بھی 17 سیٹے ہی ہیں انسوچی جاتے کے لیے آرکسیت یہ تو ہوگی ویڈان سبا کی بات اگر بات کریں لوگ سبا کی بات تو ہریانہ میں کل دس سیٹے ہیں لوگ سبا کی جس میں سے دو آرکسیت ہیں انسوچی جاتے کے لیے ایک تو ہے سرسا والی سیٹ دوسری ہے امبالا والی اور فرینڈ اس کی پیڈے فیل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہریانہ گرینڈ اولڈ مین کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے تو انسر آئے گا پنڈیت شریرام شرما ان کا جنم ہوا تھا جھجر میں پنڈیت شریرام شرما یہ تو ہوگی ہریانہ کے گرینڈ اولڈ مین بات کرے پنزاب کے گرینڈ اولڈ مین کی تو وہ ہیں لالا مورلی دھر اور بات کرے بھارت کے گرینڈ اولڈ مین کی تو یہ ہیں دادا بھائی نورو جی تو آگے بات سمجھ میں ایک بار پھر سمجھ لیجئے جو ہریانہ کا گرینڈ اولڈ مین ہے وہ ہے شریرام شرما پنزاب کے گرینڈ اولڈ مین ہے لالا مورلی دھر اور بھارت کے گرینڈ اولڈ مین ہے دادا بھائی نورو جی ٹھیک ہے ہریانہ میں پنچیتی راج کا دوسرا سطر کون سا ہے تو یہ ہے پنچیت سمیتی پہلا سطر ہے گرام پنچیت دوسرا پنچیت سمیتی تیسرا جیلہ پریشت ان کے چناؤ پانچ سال میں کرائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر پنچیت بھنگ ہو جاتی ہے تو چھے مینے کے اندر اندر چناؤ کرائے جاتے ہیں ہریانہ کے ساتھ ساتھ اتر بھارت کا سب سے بڑا ادھوکک سہر کون سا ہے گرونگرام کلیسر راشتے اودیان کس کے لیے لوگ پر یہ ہے ونیجیبوں کے لیے جو کلیسر راشتے اودیان ہے یہ کہاں پہ ہے یمنا نگر میں بھارتے پروندن سنستان آئی آئی ایم ہریانہ کے کس جلے میں ستت ہے تو یہ ہے روک تک میں ہریانہ کی دوسری ادھکارک بھاسا کون سی ہے یہ ہے پنجابی تو دوسری پنجابی ہے تو پہلی کون سی ہے تو پہلی ہے ہندی ہریانہ راجے کی رازدھانی کہاں ہے یہ ہے چنڈگڑ میں جو چنڈگڑ ہے یہ ہریانہ کی بھی رازدھانی ہے اور پنجاب کی بھی ہریانہ راجے میں بھوگولک ویشیستائیں کتنی ہیں چار ہریانہ کی سب سے اوچی چوٹی جو کی پنچکولا میں ستت ہے تو یہ کونسی ہے کرو چوٹی جس کی اوچائی ہے پندرہ سو چودہ میٹر اور یہ ہے سیوالک کی پہاڑیوں میں ہریانہ میں کل کتنے ڈویجن ہیں چھے ڈویجن مطلب منڈل کتنے ہیں چھے دمدما جھیل کہاں پہ ستت ہے گڑگاہوں کے سونہ میں کرو چھتر کو کس میں پہلے سی درم چھتر کرو چھتر کے روپ میں ورنیت کیا گیا تو یہ کیا گیا تھا گیتہ میں کس جانور کو گوگا نومی توہار کے اتصال کے انس کے روپ میں پوجا جاتا ہے تو یہ پوجا جاتا ہے سامپ کو ہریانہ کا راج کے پسپ کیا ہے کمل وہ راج کے ورکس پیپل ہے بھنڈر واس ونیجیو ابھیارن بھار سرکار دوارک کا پکسی ابھیارن گوشت کیا گیا ہریانہ کو کتنے بھاگوں میں بھیواجت کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا دو بھاگوں میں ایک پنجابی بولنے والے اور ایک ہندی بولنے والے اور یہ فورمولا کب آیا تھا انیسو ننچاس میں ہریانہ میں کس لپی سے اٹھپن ہوئی یہ ہوئی دیوناغریک لپی سے ہریانہ کی ورط رازدھانی کونسی ہے گڑگاؤں آدھونی کھریانہ کا واسطو کار کسی مانا جاتا ہے بانسی لال کو سورداس کونسے راجے کے پرشید پراشین کوی تھے یہ تھے ہریانہ کی جو سورداس ہیں ان کا جنم ہوا تھا فرید آباد کے سیہی نامت گاؤں میں اور ان کی کعوی رچناتی برز بھاسا میں ہریانہ کا سویدھانی پرمک کون ہوتا ہے راججے پال اور اس میں کون ہے ستیدیو نارائن ہریانہ کے کس پرشید لیکک نے ہندی میں سندیش پتریقہ شروع کی یہ کی پنڈیت نے کی رام سرمانی اور کب کی 1930 میں جو پنڈیت نے کی رام سرمان ہے ان کا جنم ہوا تھا 1980 میں کانپے کلنگا گاؤں میں ہریانہ کا ایک ماتر ہلس ٹیشن کون سا ہے مورنی ہلس ہریانہ کی پرمکھ ندی یمنا ندی ہے اور سب سے بڑی جھیل ہے دمدما جھیل اوٹو بیراج بھاند کون سی ندی پہ ہے گگر حکرا ندی پہ دلی میں اسو کستم مول روپ سے کہاں سے ستاپت کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا یمنا نگر کے ٹوپرا سے ہریانہ کے پہلے راجے قوی کے بعد سے سوسوبیت ہونے کا گورو کسے پرابت ہے اوڈے بھانو ہنس کو ہریانہ اوڈدو اکیدمی کی ستاپنا کس ورس ہوئی 22 دسمبر 1985 کو ہریانہ کی سب سے پرانی بھاسا کسے مانا جاتا ہے کھڑی بولی کو کون سی پروت سرنکھلا ہریانہ کے اتر پورا میں ستیت ہے یہ سیوالی کرینج 2011 کی جنگنہ کے انسار ہریانہ کا لنگن اپاد کتنا ہے 880 یعنی 880 لڑکیاں ہیں ایک ہزار لڑکوں پہ ہریانہ کا ایک نرتے روپ ہے جس کی اتپتی ماہ بھارت کے سمیں میں ہوئی تھی تو یہ ہے دھمال نرتے جو دھمال نرتے ہے یہ مکھے روپ سے گڑگاون جلے میں پرسید ہے اور یہ کیا جاتا ہے پرسوں کے دوارہ سورج گونڈ انتراشتے سلپ میلا پہلی بار کب آئیوجید کیا گیا تو یہ کیا گیا تھا 1987 میں ہریانہ کے سیکسپیر کے نام سے کسی جانا جاتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے دیپ چند کو ہریانہ تلک ایک سبتائیک سمچار پتر ہریانہ کے کس جلے میں پرکاسیت ہوتا ہے یہ ہوتا رو تک میں اور اس کو شروع کیا تھا سری رام سرما نے کب 1923 میں کس نے کاوے کے مادیام سے پرتوی رات چوہان کا جیون کا لیکھن کیا تو یہ کیا چند بردائی نے ابراہیم خان لودی کا مکورہ ہریانہ کے کس جلے میں ہے تو یہ ہے پانی پت میں اتر پردیس کے ساتھ ہریانہ کی پوروی سیما کس ندی دوارہ پردشت ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے یمنا ندی دوارہ چودری بنسی ڈال کو کس روپ میں جانا جاتا ہے ہریانہ کا لوپورس امبالا کو سینے چھاونے کے روپ میں کب ستاپیت کیا گیا تو یہ کیا گیا 1843 میں ہریانہ کیسری کے نام سے کسے جانا جاتا ہے پنڈیت نے کریم سرما کو پرسید ہریانوی کبیت دیچند مائنہ کا جنم ہریانہ کے کس گاؤں میں ہوا یہ ہوا مینہ گاؤں میں جو کی پڑھتا ہے روپ تک میں کسی ہریانوی سنگیت کے سوریہ کبیت سے سمانیت کیا گیا تھا تو انصر آئے گا پنڈیت لکمیچن سرما کونسی رینج ہریانہ پنجاب اور ہیمچل پردیس کے بیچ ستت ہے تو یہ ہے سیوالک رینج کونسا سمترتہ سنانی بعد میں ہریانہ کا مکھے منتری بنا تو یہ بنا چودری بن سیلال انیس سو چھاسٹ میں جب ہریانہ راجے کا گٹھن ہوا تھا اس میں ہریانہ میں کتنے جیلے تھے یہ تھے سات اور اس میں کتنے ہیں بائیس ہریانہ راجے کا سب سے بڑا جیلہ کونسا ہے سیسا ہریانہ کے کس جیلے کو ہریانہ کا دھان کا کٹورہ کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کرنال کو ہریانہ کے ہسے قوی کے روپ میں کون پرسید ہیں یہ ہے سوریندر سرما لالا لاجپت رائے کو بھارتی سمترتہ سنگرام میں اس کی بھومی کا کے لئے کیا اپادی دی گئی تھی پنجاب کیسری کی عرابلی کی پہاڑیاں ہریانہ کے کس بھاگ میں پائے جاتی ہیں تو یہ پائے جاتی ہیں دکشنی بھاگ میں تو کوشن نمبر 101 ہے ہریانہ میں لوگ صبح کی سیٹوں کی کل سنگیا کتنی ہے تو یہ کتنی ہے دس دیکھو لوگ صبح کی ہیں دس اور رج صبح کی ہیں پانچ جو لوگ صبح کی دس سیٹیں ہیں اس میں سے دو آرکسیت ہیں ایک تو ہے سرسا والی سیٹ اور ایک ہے امبالا والی سیٹ یہ دونوں انسوچی جاتی کے لئے آرکسیت ہیں ہریانہ کسی ہی نام گاؤں میں کس سنت قوی کا زنم ہوا تھا تو یہ ہوا تھا سورداز کا ہریانوی بھاسا میں لکھا گیا پہلا اوپرنیاز کون سا تھا جھاڑو فری اور یہ کس نے لکھا راجارم ساستری نے ہریانہ کی سب سے اوچی پروت چوٹی کون سی ہے یہ ہے کروہ سی گھر جس کی اوچاری ہے پندرہ سو چودہ میٹر اور یہ کہاں پہ ہے سیوالے کی پہاڑیوں میں دوزار اکیس میں ہریانہ کی کون سی ویدھان سوا چل رہی ہے تو یہ چل رہی ہے چودوی ہریانہ کے کس سہر کو بنکرو کا سہر کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے پانی پت کو کون سے پیڑ مکھے روپ سے کلیسر ون میں پائے جاتے ہیں تو یہ پائے جاتے ہیں سال کے مگر مچ پرجنن کے اندر ہریانہ کے کس جلے میں ستیتے ہیں یہ ہے کرچھتر میں اور کرچھتر میں کہاں پہ ہیں بھور سودہ میں اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کا ویدرو ہریانہ میں کس ستان پر ہوا تو یہ شروع ہوا تھا امبالا سے پرسید رازہ ہے مووکرمہ دیتی جس نے ہریانہ میں ساسن کیا وہ پہلے کیا تھے وہ تھے ایک بیپاری راشتی ڈیری انسندھان سنستان ہریانہ کے کس جلے میں ہے یہ ہے کرنال میں ہریانہ کے مکھے منتریوں میں سے ایک چودری دیویدال پہلے کیا تھے تو یہ تھے سوطنطرتہ سنانی چودری چرن سنگھ ہریانہ کسی ویسے ویدال ہریانہ کے کس جلے میں ستیکھتے ہیں تو یہ ہے ہسار میں اور اس کی ستپنا ہوئی تھی انیس سو ستر میں بھارتے مول کے انترکش ویگانی کا نام بتائیے جس کی دو جار تین میں مرتی ہو گئی تھی تو یہ ہے کلپنا چاولہ ہریانہ کی ادھیکارک بھاسہ کیا ہے ہندی ماں بھارت کہ سمیں ہریانہ کو کس نام سے جانا جاتا تھا تو یہ جانا جاتا تھا بہت دھانی ہے ہریانہ میں ونیجیب ابھیارنوں کی سنکھیا کتنی ہے یہ ہے ٹوٹل آٹ اور ان اٹھوں کے نام میں بتا دیتا ہوں اور وہ کہاں پہ ستیکھتے ہیں ایک تو کلیسر ونیجیب ابھیارن یہ ہے یمنا نگر میں ویرشکار ونیجیب ابھیارن پنچکولا تو یہ اٹھوں یاد رکھنے آپ کو یہاں سے ایک ویشن جرور آتا ہے ہریانہ کے سرسہ میں اسطیت اوٹو بیراز کس ندی پر بنایا گیا تو یہ کونسی پہ بنایا گیا گھگر ندی پہ اور جو گھگر ندی ہے اس کو حکرہ ندی بھی کہتے ہیں اراولی پہاڑی کے دکشن بھاگ کو ستانیہ روپ میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے میوات کی پہاڑیاں ہریانہ کے کس جلے میں سرواتک اوست ورسہ ہوتی ہیں دیکھو جلے کی بات آئی ہے تونسرائے کا امبالہ اگر پوچھتا کہاں پر سب سے ادھیک ورسہ ہوتی ہے تو آ جاتا چچرولی کہاں پہ چچرولی جو چچرولی ہے اس کو ہریانہ کا چیرہ پنجی بھی کہتے ہیں فاگ نیرتے کس ماں میں کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے فاگ گن میں یا پھر یہ پوچھ لے کی کس افسر پہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے ہولی کے افسر پہ اور اگر آپ ہریانہ پولیس کے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے ایک ای بک بنائی ہے ہریانہ کرنٹ فیر کی جس میں پچھلے بیس مہینے کا ہریانہ کرنٹ فیر ہے ڈیٹیل میں بھی ہے اوپشن ٹائپ بھی ہے اور ون لائنر بھی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو کون سا پڑھنا ہے ڈیٹیل میں پھر اوپشن ٹائپ یعنی اس کا رویزن ہو جائے گا اور پھر اگزام سے پہلے ون لائنر جس سے اب کم سمئے میں اس پورے کرنٹ فیر کا رویزن بھی کر پاؤ گی اگر آپ اس ای بک کو چاہتے ہیں تو اس کا لنک میرے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ چاہے تو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوکے فرینڈ امیل تک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جہیند بند ماترم